بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا بیٹا آج شام کا مہمان ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے اور اپنے بیٹے کو گھر لے آئے گھر پہنچے ہی تھے کہ دروازے پر دستہ کوئی مولانا دروازے پر گئے پھر ایک بڑے شخص کو کھڑا پایا حضرت نے سلام دعا کے بعد پوچھا بابا جی خیریہ سے آئے ہو وہ کہنے لگے خیریہ سے کہاں آیا ہوں ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مقتلہ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گھمراہ کر رہا ہے پوری امت گھمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر سے ہی نہیں نکل رہے مولانا نے جیسے یہ باسونی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے پڑے چند کپڑے کتابیں اور ضروری چیزیں بیگ میں ڈالے اور گھر سے روانہ ہونے لگے بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی مولانا آخری لمحات میں اپنے بیٹے نوجوان کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو مولانا نے اسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور کوئی جواب نہ دیا تو بیٹے نے کہا اببہ جان میں آج کا مہمان ہوں تو انتظار کا لیجئے میرے روح نکل ہی رہی ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسا دیا رونے لگے اور فرمایا اے بیٹے بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں کل قیامت کے دین ہوزے کوسر پر ہماری تمہاری ملکات ہو جائے گی یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے اڈے پر پہنچے ابھی بس میں بیٹے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اب رک جائیں اور اس کا جنازہ پڑھاتے جائیں مولانا نے روتی ہوئی آنکھوں سے مگر مضبوط لحجے میں فرمایا جنازہ پڑھنا فرض کافیہ ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہی سے بچانا فرض این ہے فرض این کو چھوڑ کر میں فرض کافیہ کی طرف نہیں جا سکتا پھر وہاں سے روانہ ہو گئی اس علاقے میں پہنچے اللہ تعالی نے کامیابی عطا کی وہ قادیانی مبتلا شکست کھا کر بھاگ گیا تین دن کے بعد مولانا گھر واپس پہنچے بیوی دامن میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تک رہا تھا اور کہتا رہا اببہ جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا مولانا نے جب یہ سنا تو فوراں اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواہ میں دیکھا بیٹے نے اپنے اببو سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ختم نبوت اللہ تعالی نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا گیا ہے ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غواث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم ہم تیرے ہیں موسیقا